13 اپریل سال 2029 1000 فیٹ سے بڑا اسٹرائک دنیا کے نزدیک سے گزرے گا اور مانو اگر یہ دھرتی سے ٹکرائے گا تو ایسی تباہی ہوگی جو انسانوں کے اتحاس میں کبھی نہیں دیکھی گئی ہو ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے ایک بلین گناہ زیادہ سو سو میٹرز اوچھی ویفز اٹھیں گی سونامی کی انرجی ریلیز ہوگی اور پورے کے پورے شہر ڈبو دے گی اور اب بات آتی ہے سال 2038 کی ناسا نے آلریڈی الڈ کر دیا ہے اور اپنی پلانٹری ڈیفنس ایکسرسائز شروع کر دی ہے اس کے ساتھ اسرو کے چیف نے بھی کہا ہے کہ مارس پر مائگریٹ کرنا ایک اہم آپشن ہے جس پر ساری اسپیس ایجنسیز کام کر رہی ہیں سب سے چھوٹا اسٹرائیٹو پیا گیا ہے وہ ہے دو میٹر چوڑا اور سب سے بڑا ایسٹرائیٹ ہے سیرس نام سے 940 کلومیٹرز ڈیامیٹرز کا اور زیادہ تر ایسٹرائیٹس ہمارے سولر سسٹم میں مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں ایسٹرائیٹس بیلٹ میں پائے جاتے ہیں اور کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ ایسا کوئی ایسٹرائیٹ اس بیلٹ سے نکل کر ہماری دھرتی کے اوربٹ میں آ جاتا ہے جسے ہم نیر ارث آبجیکٹس کے نام سے پکارتے ہیں جن میں آتے ہیں ایسٹرائیٹس کومیٹس میٹیورز میٹرائیٹس این میٹرائیٹس کومیٹس بنے ہوتے ہیں برف پتھر اور ٹیسٹ کے کائیپر بیلٹ میں پائے جاتے ہیں جو نیپٹیون کے آگے ہے یہ بات بلکل ہمارے لیے خطرے کی ہے کہ آج سے سکسٹی سکس ملین ایئرز پہلے یہ سب ہو چکا ہے ڈائنو سرز کے ساتھ اور ایک ایسائی انسیڈنٹ دو ہزار تیرہ میں رشیہ کے شہر چلیا بن سک شہر میں ہوا تھا وہ میٹیور شہر کے اوپر بلاسٹ کر گیا تھا جس سے پندرہ سو لوگ گھائل ہو گئے تھے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا تھا کیا واقعی میں 12 جولائر 2038 میں ایسٹرائٹ ہماری تھرتی سے ٹکرائے گا کیا واقعی میں 72% ٹکرانے کے چانسس ہیں اس بارے میں ناسا نے حالی میں بیان دیا ہے کہ یہ بالکل ایک فیک نیوز ہے مانو کوئی فیوچر میں ایسا ایسٹرائٹ آ جائے اور اس کے ٹکرانے کے چانسس ہوں تو ناسا ان سے بچنے کے لیے کئی ایکسپریمیٹس کر رہا ہے ناسا ایک اور اسپیس ٹیلیسکوپ کو لاؤنچ کرے گا جو دھرتی کے باہر رہ کر ایسٹرائٹ کی نمائدگی کرے گا یا ان پر نظر رکھے گا تو اور بھی ایمپروو ہو جائیں گے ہمارے ڈیٹیکشن سسٹرمز اور بزرگ کو پیشویر تو اچیک ایک پس کاری ایسٹرمز ایسٹرائی ماشین شکرانے compostû ایسٹرائی ملکر تو ایسٹرائی ملکر بیسرائی ملکر موسیقی